تو دوستو سیدہ میمونہ کی زندگی کی ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی پیدائش اسی مقام سرف پر ہوئی آپ کا نکاح بھی اسی جگہ پر ہوا اور اسی جگہ پر آپ رخصت ہو کر آئیں اور اسی جگہ پر آپ کی وفات ہوئی اور اسی مقام سرف پر آپ کی تدفین بھی ہوئی ہاں جی دوستو تو اب میں اس جگہ پر پہنچ چکا ہوں اسی جگہ پر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ حرام فرما ہے تو آپ کو اس لوکیشن کے بارے میں بتاتا چلوں یہ جو ساری جگہ ہے اسے نویریہ بولتے ہیں اس کا جو اگزسٹنگ نیم ہے وہ ہے نویریہ اور اس کا جو تاریخی نام ہے وہ ہے مقام سرف اگر آپ روایات میں اسے پڑھیں تو آپ کو یہ مقام سرف کے نام سے جگہ ملے گی مسجد عائشہ سے یہاں تک سولہ کلومیٹر بنتے ہیں اور یہ جو آپ میرے اقب میں دیکھ رہے ہیں یہ وہی مدینہ روڈ ہے جو آگے مسجد عائشہ کو بھی ٹچ کرتی ہے تو دوستو اب ہم ان کی لائف کے اوپر مختصر سی بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ ویڈیو کے آخر پہ ہم ان کی قبر مبارک پر حاضری دیں گے اور سلام ورز کریں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہاں جی دوستو تو اب ہم مختصر سی بات ان کی زندگی کے اوپر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا بتاتا چلوں ان کا پورا نام میمونہ بنتے حارس ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ایک تھیں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیوی ہیں کیونکہ آپ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی سال کی زندگی عطا کی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکتس میں تین سال تک رہیں اور شادی سے پہلے آپ کا نام برا تھا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کر میمونہ رکھا یعنی کہ برکتوں والی حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ کو حضرت محمونہ سے نکاح کی پیشکش کی جسے آپ نے قبول فرمایا اور پھر آپ نے حضرت جعفر کو اس کام کی ذمہ داری سنپی کہ وہ پیغام نکاح مہچا دیں تو جب یہ پیغام نکاح ان تک مہچا تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے ہی آپ کا نکاح کروا دیا تو اب ہم ان کی زندگی کے سبق عموز واقعات کے اوپر بات کرتے ہیں تو اگر آپ کی سخاوت کے اوپر بات کی جائے تو آپ کو بتاؤں کہ آپ اتنی سخی تھیں کہ آپ کے دروازے پہ آنے والا کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ واپس نہ جاتا حالات یہاں تک ہوتے کہ آپ کرز لے کے ان کی مدد کرتی ہیں اور اسی سلسلے میں ایک مرتبہ آپ نے بہت زیادہ کرز لے لیا تو لوگوں نے آپ سے بولا کہ آپ اسے کیسے ادا کریں گی تو آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو کوئی کرز اس نیت سے لے کے اسے ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی ادائیگی کا سبب بیدا کر دیتا ہے اگر آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کی بات کی جائے تو جس وقت آپ کو نکاح کا پیغام پہنچا اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھیں تو آپ نے کہا کہ یہ اونٹ اور اس کا سوار ان کے خدا اور ان کی رسول کی یاد میں ہے اگر بات کی جائے آپ کی حسن اخلاق کی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میمونہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی اور سب سے زیادہ صلح رحمی کا خیال رکھنے والی تھی تو دوستو اب آخر پر آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ جس وقت آپ بہت شدید بیمار ہو گئیں آپ مکہ میں موجود تھیں تو آپ نے اپنے بانجے حضرت عبداللہ بن عباس سے بولا کہ مجھے مکہ سے باہر لے جاؤ کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ میرا بسال مکہ میں نہیں ہوگا تو آپ کی اس فرمان پر حضرت عبداللہ بن عباس آپ کو مکہ سے باہر مکہ میں صرف پر لے آئے اور جس وقت اور جس وقت آپ اس جگہ پر پہنچی تو اسی جگہ پر آپ کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ پر آپ کی تدخیم کر دی گئی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سیدہ ممونہ اسٹم آرام فرما ہے آپ بھی سلام عرض کیجئے اور میں بھی سلام عرض کرتا ہوں تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں اور سیدہ ممونہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں ممونہ اور سلام عرض کردد chosen اور سلام عرض کردد موسیقی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان زیارات سے مستفید ہو سکیں اپنے دوست خواجہ محران کو اجازت دیں انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ